اسلام علیکم کیوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب خیریہ سے ہوں گے نوول اسیرے جان کی اپیسوڈ سکسی ون آپ کی حدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے حیاء کان نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے کمی لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے اپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں ارشیہ نے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی تھی سر ہلاتے وہ با مشکل اٹھ کر بیٹھی اور آنکھیں کھولتے اس نے چاروں طرف دیکھا جہاں نیم اندھیرہ تھا بس جھومڑ سے تھوڑی روشنی چھائی تھی ورنہ ہر جگہ موت کا سناٹا تھا وہ ابھی چاروں طرف دیکھ رہی تھی جبکہ اپنے دائن طرف زمین پر بیٹھے شہروز کو تو اس نے اب تک دیکھا ہی نہ تھا جو مسکراتا اسے جاگتا ہوا دیکھ رہا تھا جیسے بس اسی کے انتظار میں ہو ہیلو بیوٹیفول ایک جانی انجانی سی آواز کانوں سے ٹکرائی تو ارشیہ نے پلٹ کر نیچے زمین پر بیٹھے شہروز کو دیکھا جو مسکراتا تھا ارشیہ کے ماتے پر بل پڑے تھے اسے ایسے بیٹھے دیکھ پھر اس نے دوبارہ اس خوفناک حویلی کو دیکھا دکھنے میں وہ جتنی بڑی اور شاندار تھی اتنا ہی چھایا اس میں اندھیرہ اسے بہشتناک بنا رہا تھا میں کہاں ہوں اور تم ایسے کیوں بیٹھے ہو ارشیہ نے ماتے پر بل ڈالے سرد لہجے میں پوچھا تھا اور سوپے سے اترتی دور ہوتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی سینے پر ہاتھ رکھا تو دوبارہ موجود نہیں تھا اس نے یہاں وہاں دیکھا تو اس کا دوبارہ زمین پر پڑا تھا ارشیہ نے ایک نظر شز کو دیکھ دوسری نظر دوبارہ کو دیکھا وہ اس طرف بڑھی ہی تھی کہ شز اس کے سامنے آکھڑا ہوا ارشیہ نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا کیا ہو ریشیس میں کہاں ہوں یہ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے غصے سے جھٹکا دیتے غرائی تھی کہ وہ جو اسے ہی حوز زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے دور جھٹکنے پر ہستا نفی میں سر ہلا گیا تم نے مجھے بھی ہوش کیا تھا نا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے نیچ حرکت اور گھٹیا حرکت کرنے کی وہ اس کا ہستا چہرہ دیکھ رہی تھی جب اسے گاڑی کا منظر یاد آیا اس کی بات پر شز نے مسکراتے سر ہلایا بھول گئے ہو میں کون ہوں ارشیہ کی سرد آواز پر وہ دعب دیتی نظروں سے اسے دیکھتے آگے بڑھا چلو آج میں تمہیں اپنا تارک پھر سے کرواتا ہوں وہ آگے بڑھتے اس کے آگے ہاتھ بڑھا گیا جسے ارشیہ نے غصہ بھری نظروں سے دیکھا تھا میٹ مائی سیل شہروز غازی ارشیہ جو سنجیدہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا نام سندے اس کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی دل اچانک تیزی سے دھڑکا تھا لیکن اس نے اپنے تاثرات پر لمحے میں کابو پایا تھا اور تھوک نگلا تھا جسے شہروز نے سنجیدہ نظروں سے بڑے غور سے دیکھا تھا میں تمہارا نام جانتی ہوں مجھے کیوں بتا رہے ہو ارشیہ بلکل انجان بن گئی تھی ہاں اس کا نام شہروز ہے وہ جانتی تھی لیکن جس شہروز کی بات یارم کر رہا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شز ہی وہ انسان ہوگا اس کی بات پر شز کے لبوں پر مسکراہت مچلی تھی وہ جانتا تھا سامنے کھڑی لڑکی نہ کمزور ہے اور نہ ہی بے وقوف روحہ خاور تمہاری سوطن میرے ہی پاس تھی پانچ سال سے وہ مسکراتا اسے مزید بتانے لگا جانتا تھا وہ سب جان کر بھی انجان بن رہی ہے تو کیوں نہ اسے اپنی دہشن سے واقف کروایا جائے اس کی بات سن کر ارشیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا لیکن پھر وہ میرے چنگل سے بھاگ گئی وہ پہلی لڑکی ہے جو میرے چنگل سے بھاگی شیز نے سوپے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ارشیہ کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا تھا جسے محسوس کرتے ارشیہ کو اپنے جسم پر چونٹیاں رنگتی محسوس ہوئی تھی لیکن میں نے سوچا اسے چند لمحوں کی زندگی دان کر دی جائے کیونکہ شہروز غازی اس کی چاند بخش دے یہ تو ناممکن ہے وہ روحہ کو تصور میں لاتا وحشتناک آواز میں بولا تھا ارشیہ کے جسم میں خون اولنا شروع ہوا تھا وہ شیطان صفت شخص خود کو سمجھ کیا رہا تھا ارشیہ نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا لیکن تم میری جان تم نے کیا کیا تم نے اپنے شرس کو چھوڑ کر اس یارم سے نگاہ کر دیا کیا میں نے تمہاری تصویری اس لیے وائرل کی تھی کہ تم اسے شادی کر لو تمہیں تو چاہیے تھا اس کی نفرت کا جواب نفرت سے دے دی لیکن تم نے تو اس کی محبت میں ہر حد ہی پار کر دی یہ بہت غلط کیا تم نے ارشیہ وہ اسے نرمی سے جیسے بتا رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے جبکہ ارشیہ نے غصے سے پھولتی سانسوں سے اسے دیکھا تھا اس کی تصویریں اس شخص نے وائرل کی تھی ہاں میں نے ہی وہ تصویریں وائرل کی تھی تاکہ یارم تمہیں زلیل کر کے اپنی زندگی سے نکالے اور پھر تم اسے دور ہو جاؤ لیکن وہ بھی ٹھہرا بلا کا اقل مند انسان سالہ یارم کو یاد کرتے اس کا جیسے موہ کا ذائقہ خراب ہوا تھا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور چاروں طرف دیکھا تھا جہاں دیوار میں لگے کیمرے اب آن ہو چکے تھے وہ مسکرائی تھا اور اس کے ایک اشارے پر یارم سلطان کا موبائل حیک ہوا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری تصویریں وائرل کرنے کی میں تمہیں جان سے مار دوں گی ارشیہ نے آگے بڑھتے اس کا گریپان پکڑا تھا تو وہ مسکراتا اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام گیا تھا ارشیہ نے اس سے قرائد کھاتے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہے تھے جو اس کی سخت گریفت میں آئے تھے شیز نے ان ہاتھوں پر لب رکھتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا چھڑو مجھے وہ چیخی تھی اور اپنی پوری جان لگا کر اسے خود سے دور کیا تھا شیز کا کہکہ پوری حویلی میں گنجا تھا یارم جو گاڑی میں بیٹھا یہاں سے وہاں ہر وہ جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں اسے اندازہ تھا شہروز غازی ہو سکتا تھا لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملا تھا وہ بیبسی سے پھر گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا یارم کا سانس لمحہ با لمحہ سوکتا جا رہا تھا اگر ارشیہ کو کچھ بھی ہوا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا وہ کبھی دوبارہ جی نہیں سکے گا ابھی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا بلیک پینٹ پر وائٹ شرڈ بکھرے بال نیلی سمندر سی آنکھیں سرخ تھیں وہ اس وقت کہیں سے بھی وہ روبدار یارم سلطان نہیں لگا تھا وہ اس وقت صرف اور صرف ارشیہ کا یارم تھا وہ ابھی اپنے فون سے دوبارہ المیر کو فون کرتا جب اچانک اس کے فون پر ایک لنک شو ہونے لگا نہ جانے وہ کیا تھا یارم سمجھ نہ سکا اس نے جیسے ہی اس لنک پر کلک کیا ایک عجیب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا پہلے پہل وہ دیکھ حیران ہوا لیکن جیسے ہی نظر سرخ رنگ کے لباس میں کھڑی ارشیہ پر پڑی یارم کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے کھنی تھیں ارشیہ وہ گاڑی میں بیٹھا دھاڑا تھا لیکن اس کی آواز ان کے کانوں تک ہرگز بھی نہیں پہنچ سکتی تھی چھوڑ میری بیوی کو وہ سریرنگ پر ہاتھ مارتے غصے سے فیخہ تھا وہ اس وقت کوئی جنونی انسان لگ رہا تھا جو بالکل آپے سے باہر تھا اس کی بیوی ایک درندے کے ہاتھ لگی تھی اس کے سامنے اس کی بیوی کو کسی نے قید کر رکھا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا اس وقت اس کی حالت صرف اس کا خدا جانتا تھا شیز نے اپنی وحشت زدہ آنکھیں عرشیہ کے وجود پر گانی تھی اور اس کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا جبکہ عرشیہ کی آنکھوں میں بھی اس وقت خون تھا وہ کوئی دبو سی لڑکی تو نہ تھی جسے وہ ڈراتا تو ڈر جاتی اسے اپنی عزت کی بھیگ مانگتی خود کو بچانے کے لیے اگر اسے اس درندے کو چیرنا بھی پڑا تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی عرشیہ نے ایک قدم پیچھے اٹھاتے اس کے قدموں کو دیکھا تھا جو اس کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تمہیں پتہ ہے میں چاہتا تو تمہیں بھی ہوشی میں ہی حاصل کر لیتا لیکن اس جنگلی بلی کو بیبس کر کے حاصل کرنے میں جو مزا ہے نا وہ بھی ہوشی میں کہا شیز نے اسے گہری نصووں سے دیکھتے کہا تھا عرشیہ نے نفرہ سے اسے دیکھا تھا جبکہ یارم نے پوری حویلی کو دیکھا تھا اس منظر کو دیکھ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہیں جب اس کے دماغ میں روحہ کا خیال آیا تھا وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا گھر پہنچا تھا موبائل اس کے ہاتھ میں ہی موجود تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس منظر کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا گاڑی سے نکلتے وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا تھا جہاں المیر پہلے سے موجود تھا یارم تم کہاں تھے میں تمہیں کالز کرنا آ ہوں تمہارا فون آف آ رہا ہے کچھ خبر ہوئی عرشیہ بھاوی کہاں ہے میر نے اسے دیکھتے فوراں پوچھا تھا یارم نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور روحہ کے روم کی طرف بھاگا تھا جہاں آنی پریشان سی بیٹھی تھی جبکہ روحہ بھی نماز پڑھ کر اٹھی تھی جیسے ہی یارم اندر آیا وہ دونوں حیران ہوئیں بیٹا یارم عرشیہ ملی کہاں ہے وہ آنی کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ سیدھا روحہ کے پاس آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں فون تھمایا تھا روحہ پلیس مجھے بتاؤ تم نے یہ جگہ دیکھی ہے یہ کہاں ہے یارم نے جیسے منت بھرے انداز میں اس سے کہا تھا یقیناً وہی تھی اس کی مدد کر سکتی تھی جو روحہ نے الجھے تاثرات لیے اسے دیکھا اور پھر سکرین کو جہاں عرشیہ نظر آ رہی تھی اور ایک مرد کی پیٹ اسے کچھ عجیب لگا تھا روحہ نے نظر اٹھا کر الہج کر یارم کو دیکھا تھا جبکہ انمیر بھی انجانی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا عرشیہ کو کنیپ کر لیا ہے شہروز نے مجھے بتاؤ بلیس یہ جگہ کون سی ہے وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتا اسے جلدی سے بتاتا اس کے جواب کا منتظر تھا روحہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا اس کے ہاتھ کام پہ تھے جبکہ ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی خوف روم روم میں سرائط کیا تھا یارم نے آگے بڑھتے اس کے دونوں بازو پکڑتے اسے جھنجوڑا تھا تمہاری ضرورت ہے مجھے بتاؤ مجھے یہ جگہ کون سی ہے یارم دھاڑا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر پوری طرح سے ہل کے رہ گئی تھی اور پھر سر اسپات میں ہلاتے اس نے وہ منظر دیکھا تھا جہاں اندھیرا تھا اسے اچانک خوف آنے لگا تھا یہ اندھیری جگہ تو ایک ہی تھی جہاں وہ پانچ سال سے قید تھی یہ یہ تو وہ وہی حویلی ہے ہاں یہ حویلی میں یہاں یہاں قید تھی وہ مجھے یہیں لے کر گیا تھا اس نے بھیگی آنکھوں سے بتایا تھا کہ المیر نے اس کے ہاتھ سے فون چھینتے اس حویلی کو اور اس منظر کو دیکھا تھا یارم وہ حویلی تو شاہنواز غازی کی پرانی پراپرٹی ہے شاید یہ اسی حویلی کی بات کر رہی ہے جو ہائیوے سے سو کلومیٹر دور ہے المیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا پھر اپنا فون نکالتے زرمان کو کال لگائی جبکہ یارم اس سے فون لیتا تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف دوڑا تھا وہ ارشیہ کو کچھ ہونے نہیں دے گا یارم نے تیزی سے ڈرائیو کیا تھا سر پر صرف خون سوار تھا اسے دیکھ المیر بھی اس کے پیچھے ہی تیزی سے نکلا تھا زرمان کو کال کر کے اس نے تمام فورس کو اسی طرف جل سے جل پہنچنے کا آرڈر دیا تھا میرے قریب مت آنا ورنہ تمہارا مو نوچ لوں گی میں آنکھوں میں کہیں بھی خوف نہ تھا شدید نفرت تھی جسے دیکھ شہروز مسرور سا ہوا تھا دارلنگ تم میری ریاست میں موجود ہو اس وقت یہاں سے تم کہیں نہیں جا سکتی آج میں اس یارم سلطان کی نظروں کے سامنے تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر بے بس کر دوں گا دیکھو یہاں لگے کیمرے شیز نے چاروں طرف انگلی گھوماتے جیسے اسے دکھائے تھے جہاں ہر طرف کیمرے لگے تھے تمہارا شاہر تمہیں لائف دیکھ رہا ہے اس وقت اور تمہاری چیخیں بھی سنے گا آئی ہوپ وہ بہت انجوائے کرے گا وہ خباست سے ہسے ہوئے بولا تھا جبکہ ارشیہ نے ساکت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے بلگے تم تو انسان کہلانے کے لائے کی نہیں ہو تم جانور ہو ایک غلیظ جانور ارشیہ بھنکاری تھی غصے سے کہ شیز نے ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اس کے بالوں کو جھٹکے سے دبو جا تھا جانور ہوں میں ہم صحیح کہا تم نے تم سے بہتر مجھے بھلا کون جانتا ہے میں جانور سے بھی بتر ہوں اور آج میں تمہیں صحیح مینوں میں بتاؤں گا کہ جب ایک انسان جانور کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ اسے کیسے چیر پھارتا ہے وہ غصے سے اس کے مو پر غراتے ہوئے بولا تھا ارشیہ بری طرح جٹ پٹائی تھی اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی لیکن نظریں جھکی نہ تھی ارشیہ نے اپنا گھٹنا فولڈ کر دے اپنی پوری طاقت سے اسے مارا تھا کہ وہ بل بلا کر دور ہوا تھا اس سے جسے دیکھ وہ تنزیہ مسکرائی تھی میں ارشیہ یارم سلطان ہوں اور اگر یارم سلطان اس وقت یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر تجھے ان کے کہہر سے کوئی نہیں بجا سکتا مجھ پر پڑھنے والی ایک مرد کی غلیظ نظر پر ہی وہ اس دنیا کو آنکھ لگا سکتے ہیں تو سوچ تُو نے تو مجھے چھوا ہے تیرا انچام وہ کتنا عبرتناک بنا دیں گے ارشیہ کے سرد اور مضبوط لہجے پر وہ بل بلا اٹھا تھا وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے یارم سلطان سے خوف دلا رہی تھی جس کی خود کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی وہ اسے کسی اور کا کہر یاد دلا رہی تھی جبکہ یارم سلطان جو تیزی سے ڈرائیو کرتے آ رہا تھا اس کے کانوں سے ارشیہ کا جملہ ٹکر آیا تھا وہ جانتا تھا اس کی بیوی کمزور نہیں ہے وہ اسے خود تک کبھی اتنی آسانی سے نہیں پہنچنے دے گی خون لاوے کی طرح گرم ہو رہا تھا شیز نے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو دبوچتے پیچھے رکھی ٹیبل پر اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ اس کی ٹھک کر کا کونہ ارشیہ کے ماتے پر لگا تھا ایک چیخ اس کے موں سے پرامد ہوئی تھی خون ابل کر اس کے ماتے سے نکلا تھا جس پر اس نے تکلیف سے ہاتھ رکھا تھا یارم کی نظر اس کے ہاتھ پر نکلتے خون پر پڑی تھی وہ گاڑی میں بیٹھے ہی دھاڑا تھا اپنی بیوی کی تکلیف اسے اپنے دل پر محسوس ہوئی تھی وہ کس قدر بے بس تھا ابھی بھی اس حویلی کا راستہ تقریباً ایک گھنٹے کا تھا وہ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا یہ پہلی چیخ ہے دیکھ یارم سلطان اور انجوائے کر شیز نے بحشتناک آواز میں ہاتھ پھیلاتے مسکراتے کہا تھا اور ارشیہ کی طرف قدم بڑھائے تھے ارشیہ زمین پر پڑی اسے خود کی طرف آتے دیکھ پیچھے ہونے لگی تھی جب وہ اس کے قریب آتے جھکا تھا تم بہت حسین ہو مجھے حیرت ہوتی ہے یارم سلطان تم سے کیوں محبت نہیں کرتا وہ ہسے ہوئے نفی میں سر ہلاتا جیسے اس کا مزاک اڑا رہا تھا ارشیہ کی آنکھیں جو اس کی تکلیف پر نہیں بھیگیں تھیں ان لفظوں کو سنتے ان آنکھوں میں آنسوں امٹ آئے تھے اتنی وفادار اتنی پیار کرنے والی بیوی سے بھی اگر وہ پیار نہیں کرتا تو کیا فائدہ ڈارلنگ اس کے لئے خود کو سات پردوں میں رکھنے کا وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ گھاٹے کا سادہ کر رہی تھی یارم سلطان سے اب تم دیکھو مجھ جیسے کتنے تھے تمہیں چاہنے والے تمہاری جھلک کو دیکھنے کے لئے تڑپتے تھے وہ لوگ اور اس نے آتے ہی تمہیں چادر دوبٹا ناچانے کیا کیا اڑھا دیا تمہاری ساری خوبصورتی کو دھاپ دیا اور بدلے میں تمہیں کیا دیا وہ اس کے قریبی بیٹھا اس سے فائدہ پوچھ رہا تھا جسے سن ارشیہ کو اپنے گلے میں آنسوں کا پھندہ اٹکتہ محسوس ہوا تھا وہ اسے ایموشنلی کمزور کر رہا تھا یارم کی گریپ سٹریلنگ پر مضبوط سے مضبوط تر ہوئی تھی وہ میرا شوہر ہے میرے لیے میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے وہ مجھے عزت دیتا ہے جو میرے لیے سر پر تاج کے برابر ہے اور تم جیسا نام مرد اس بات کو کبھی نہیں سمجھ سکتا وہ پتھریلے لہجے میں بولی تھی کہ شیس اس کے لفظوں پر جل کا راکھ ہوا تھا اور اس کے گلے پر ہاتھ رکھتے اپنی گریپت مضبوط کی تھی وہ بری طرح جٹ پٹائی تھی لیکن وہ آگ بگولہ ہو گیا تھا نام مرد جیسا لفظ سنتے میں نام مرد ہوں ہاں اپنی مردانگی کا ثبوت تو میں تمہیں ابھی دوں گا میری جان لیکن لگتا ہے تم سے بھی سبر نہیں ہو رہا تو پھر چلو سکون دیتے ہیں ایک دوسرے کو وہ گریپت ہلکی کرتے اسے جھٹکے سے کھڑا کر گیا تھا عرشیہ بری طرح سے کھانسی اسے خود سے دور کرنے لگی تھی لیکن وہ مضبوطی سے اس کا بازو پکڑے اسے گھسیڑتا ہوا اوپر لے جا رہا تھا جبکہ یارم نے یہ منظر کس طرح دیکھا تھا وہی جاندہ تھا دل کیا تھا موبائل کو زمین پر پھینکتے دو حصوں میں تقسیم کر دے لیکن نہیں وہ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا اگر وہ آج شہروز غازی کو دوسری سانس کی بھی محلت دے دے تو اس کا نام یارم سلطان نہیں یارم وہ چیہی تھی جھٹ پٹائی تھی لیکن وہ اسے بے دردی سے سیڑھیوں پر گھسیڑتا اوپر لے جا رہا تھا یارم نے تکلیف سے آنکھیں میجین تھی میری ارشیہ کمزور نہیں ہے وہ جیسے اپنے دل کو سمجھا رہا تھا وہ جیسے چاہتا تھا کہ ارشیہ تک یہ لفظ پہنچ جائیں کہ اس کا شوہر اسے کمزور نہیں دیکھ سکتا کمرے میں گھسیڑتے ہوئے وہ اسے لے کر جا رہا تھا جب ایک ٹیول پر رکھا گلدستہ ارشیہ کے ہاتھ میں آیا تھا اس نے پوری طاقت کے ساتھ شیز پر پیچھے سے وار کیا تھا کہ کانچ کی کرچیاں ارشیہ پر بھی آئیں تھی شیز نے ایک لمحے میں اسے چھوڑا تھا اور اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا جہاں سے خون ابل کر نکلا تھا جسے دیکھ وہ تکلیف سے آنکھیں میچتا گہرا مسکرایا تھا ارشیہ پھولتی سانسوں کے ساتھ انگارہ بنی اسے دیکھتی ہوئی واپس نیچے کی طرف بھاگی تھی میری جان کہاں بھاگ رہی ہو تم کہیں بھی نہیں جا سکتے یہاں سے تم جتنا بھاگو گی میں تمہارے لیے اتنا مشکل کر دوں گا سب کچھ واپس آؤ چلو شیز اس کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہا تھا جبکہ وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی دروازے کے قریب جاتے اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن اپنی پوری جان لگانے کے باوجود بھی وہ اسے کھول نہیں سکی تھی کوئی ہے ہیلپ کرو میری ارشیہ چیہی تھی دروازہ بری طرح سے بجایا تھا لیکن نہ وہاں کوئی تھا اور نہ کسی نے ہونا تھا یہ شہروز غازی کی ریاست تھی جہاں صرف وہ اور اس کا شکار ہوتا تھا وہ ہامتی پیچھے مڑی تھی جہاں شز کھڑا اسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا ارشیہ کو خوف سا آیا تھا اسے اس طرح مسکراتے دیکھ جب اس کی نظر دور پڑے ایک چھوڑی پر پڑی تھی یقیناً وہ سبزی کٹنے کے لیے تو نہیں تھی وہ بڑا اور نوکدار چاکو تھا وہ دوڑتی ہی اسرف گئی تھی اور اسے ہاتھ میں لیتے اپنی حفاظت کے لیے اپنے سامنے کیا تھا اس کی اس حرکت کو دیکھ شز کا کہکہ پوری حویلی میں گنجا تھا یہ حفاظتی تدابیر تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتی میری جان وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا سفاقیت سے بولا تھا ارشیہ نے پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے اپنے آگے اس چاکو کو کیا تھا میرے قریب مت آنا شز ورنہ میں تمہیں جام سے مارنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی وہ گورائی تھی لیکن شز نے اپنے قدم نہ رکے وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا گیا یہاں تک کہ ارشیہ کی پوشت ایک کمرے کے دروازے سے ٹکرائی شز نے ہاتھ مارتے اس دروازے کو کھولا تو ارشیہ ڈگمگا کر زمین پر گری تو وہ مسکراتا آگے بڑھا تمہیں پتا ہے مجھے ہمیشہ سے پتا تھا تمہیں حاصل کرنے میں بہت مزا آنے والا ہے وہ اس کے قریب آنے لگا تو وہ کھسک کر پیچھے ہوئی جبکہ اپنی حفاظت کے لیے ہاتھیار ابھی بھی ہاتھ میں تھا شز نے اندر آتے دروازے کو پیچھے بند کیا تھا ارشیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور زمین سے کھڑی ہوئی دروازہ کھلو شز میں سچ کہہ رہی ہوں میں تمہیں مار دوں گی وہ دھاڑی تھی کہ شز نے ہستے نفی میں سر ہلایا ہاں میری جان مار لینا لیکن پہلے مجھے تھوڑا سکون لینے دو اس کے بعد ٹھیک ہے وہ اسے جھٹکے سے چاکو کھینچتے ہوئے بولا تھا ارشیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا اور دروازے کی طرف بھاگی تھی جب پیچھے سے شز نے اب اس کے بھاگنے پر کوفت سے اس کے بالوں کو دبوچ کر اس کے موہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا کب تک بھاگو گی جب مچھلی مچھیرے کے ہاتھ لگی ہی گئی ہے تو پھر اب بل بلانا کیسا موت تو یقینی ہے وہ مسکراتا اسے بستر پر پھینکتے ہوئے بولا اور اس پر جھکا تو وہ بری طرح مچلنے لگی خود کو چھڑوانے لگی لیکن ناکام چھوڑ دو مجھے شہروز غازی اگر یارم سلطان یہاں آ گیا تو تمہیں دوسری سانس بھی نہیں لینے دے گا بلکہ اتنی بے دردی سے موت دے گا کہ تم بھیگ مانگو گے زندگی کی وہ پھونٹی سانسوں کے ساتھ اسے وان کرتے بولی تھی لیکن اس بات کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا وہ مسکراتا اس کے ہاتھوں کو کابو کرتا اسے دیکھتا اس پر جھکتا کہ دھار کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی اور نہیں بلکہ یارم سلطان کھڑا تھا شیز نے چہرہ موڑ کر اسے حیرت سے یہاں دیکھا تھا جبکہ ارشیہ گہرا مسکرائی تھی جہاں اس کے وائلڈ مین کھلتی سانسوں کے ساتھ آنکھوں میں لہو لیے اسے دیکھ رہا تھا آخر کار وہ یہاں آ ہی گیا تھا ارشیہ کو یقین تھا وہ ضرور آئے گا ارشیہ نے شیز کے ہاتھوں پر مریت رہاں سے دانت گاڑے تھے کہ خون کے قطرے نمدار ہوئے تھے وہ بل بلا کر دور ہوا تھا جب وہ بھی اٹھ بیٹھی اور تنزیہ مسکراتے اس درندے کو دیکھا یارم نے اندر آتے ہی اس کا گریبان پکڑتے اس کے مو پر مکہ مارا تھا کہ اس کے مو سے خون کی دھار نکلی تھی شیز نے اس کے پیٹ میں لات مارتے یارم کو خل سے دور کیا تھا اور اگلے ہی لمحے زمین سے چاکو اٹھاتے ارشیہ کو تھامتے اس کی گردن پر رکھا تھا یارم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جس نے ارشیہ کی گردن پر رکھا گہرا چاکو گاڑ دیا تھا خون کی لکیر وہاں سے نکلی ارشیہ نے تکلیف سے آنکھیں مچیں تھی تجھے کیا لگتا ہے مجھ تک پہنچ آئے گا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا اچھی بات ہے تو یہاں آ گیا اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا وہ منظر وہ پاگلوں کی طرح کہکہ لگاتے بولا تھا کہ یارم نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا اب تو صرف اتنا سوچ کے تجھے مجھ سے کون بجائے گا یارم نے سرد تھٹھرتے لہجے میں کہا تھا کہ شیز نے تھوک نگلا تھا اس کی آنکھیں سرک کندھاری ہوئیں تھیں ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا میری بیوی کو چھوڑ یارم دھاڑا تھا ارشیہ کے گلے سے بہتی خون کی لکیر پر وہ تڑپ اٹھا تھا جبکہ ارشیہ تو بس اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے لئے تڑپ رہا تھا اپنے قدم وہیں روک لے یارم سلطان ورنہ تیری جان سے پیاری بیوی اگر میرے مو نہ لگی تو تیرے بھی کبھی نہیں رہے گی شیز ارشیہ کو باہر کی طرف لے جاتے بولا تھا جبکہ یارم نے اس کے قدموں کو دیکھا تھا اور پھر اسے آنکھیں سرکھ انگارہ تھیں شیز ارشیہ کو حویلی سے باہر لے جاتے اپنی گالی کی طرف بڑھا تھا یہ سوچتے کہ شاید یارم سلطان اسے ڈر گیا ہے ارشیہ بری طرح مجل رہی تھی لیکن اس کی گریفت سے خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی چھوڑو مجھے شیز مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا لیکن اس کے بعد تیری موت سے تجھے کوئی نہیں بجا سکے گا ارشیہ نے تکلیف سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا تھا لیکن وہ ہستا ہوا اسے گھسیڑتا ہوا لے جا رہا تھا جب اس کے بازو پر کسی نے زوردار فائر کیا تھا شیز نے جھڑکے سے ارشیہ کو چھوڑا تھا اور تکلیف سے کرہاتے اس نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا تھا جب ارشیہ کی نظر پیچھے پڑی تھی جہاں یارم کے ہاتھ میں گن تھی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی جب اچانک بہت بری درہاں سے بجلی کڑ گی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارے شروع ہوئی تھی یارم آگے بڑھا تھا اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں اترتا خون دیکھ ارشیہ کو اندر تک سنزنی دارتی محسوس ہوئی تھی اس نے آگے بڑھتے شس کے سینے پر زمین پر بری طرح گرا تھا یارم نے اس کے زخمی بازو پر اپنا شوز رکھتے اس پر خطرناک حد تک دباؤ ڈالا تھا کہ وہ بری طرح تکلیف سے چکھا تھا پے در پہ اس کے پیٹ میں لاتیں مارتے یارم نے اسے اتموہ کیا تھا تجھے پتا ہے تُنہے کس کی بیوی کو ہاتھ لگایا ہے یارم سلطان کی بیوی کو تجھے قید نہیں موت دوں گا میں وہ اس وقت ایک جنونی پاگل شخص لگ رہا تھا جس کے سر پر صرف یہ سوار تھا کہ اس کی بیوی کو گندی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور غلیز ہاتھوں سے چھوہ گیا ہے یارم نے لوہے کا نوک دار آلہ اٹھاتے ایک جھٹکے میں اس کے پیٹ سے آر پار کیا تھا کہ ایک ہول ناک چیخ اس درندے کے موں سے نکلی تھی ارشیہ نے اپنے موں پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ کا گلہ گھونٹا تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تھی یارم کا یہ روپ دیکھ کر یارم نے ایک جھٹکے سے اس آلے کو شز کے پیٹ سے باہر نکالا تھا کہ اس سناٹے میں ایک دردناک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی تو نے یارم سلطان کے گھر کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا ہے تجھے صرف موت ملنے چاہیے یارم نے ایک بار پھر ایک جھٹکے سے اس کے پیٹ میں وہ آلہ آر پار کیا تھا جبکہ شہروز غازی نے تکلیف سے آنکھیں پھاڑی تھی موں سے اچانک کون ابل کر باہر آیا تھا سفیہ شرٹ میں بارش کے باعث وہ پورے بھیگ چکے تھے بجلی بری طرح کڑکتی اس اندھیری جگہ کو روشن کرتی اور پھر اندھیرا چھا جاتا یارم نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑتے اسے گھسیٹا تھا جس کی حالت عد مری ہو چکی تھی شاید سینے میں کچھ سانسیں ابھی بھی اٹکین تھیں وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا جب یارم کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا تھا جب وہ اس کی بیوی پر جھکا ہوا تھا وہ بل بلا رہا تھا لیکن جو آگ اندر لگی تھی وہ کم نہیں ہو رہی تھی حویلی کے باہر ہی بنے ایک بڑے سے پور نمہ تعلاب میں یارم نے اسے گھسیٹ کر پھینکا تھا وہ درد سے دھاڑا تھا لیکن یارم نے پاس پڑی وائرز میں جس میں کرنٹ دوڑ رہا تھا اسے اس تعلاب میں پھینکا تھا کہ ایک وحشتناک چیخ گھنچتی اس کے کانوں میں پڑی تھی یارم نے گہری سانس بھرتے سکون سے آنکھیں بند کی تھی جبکہ ارشیہ نے آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھا تھا ایک خوفناک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی وہ کانوں پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی جبکہ شہروز غازی کی ترڑپتی ہوئی سانسیں اور دل خراش شیخیں وہاں گنچتی مات کا عالم واقع کر رہی تھی یارم نے چہرہ موڑتے اپنی سرخ نظروں سے اسے دیکھا تھا جو کامتی آنکھیں میچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی ارشیہ نے بھی اسی لمحے اپنی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی یارم نے اسے اوپر سے دیکھا نیچے تک ایک نظر دیکھا تھا اس کی سنہری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی گال پر نیلے نشان تھے ماتے پر چوٹ کا نشان تھا جسے دیکھ یارم کا دل تڑپا تھا دل کیا تھا شہروز غازی کے مردہ وجود کو دوبارہ زندہ کرے اور اس سے زیادہ عذیت پھری موت دے یارم ہر چیز سے بیگانہ ہوتا ارشیہ کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جس کی آنکھوں میں آنسوں تھے شکوا تھا عذیت تھی وہ ارشیہ تک پہنچا تھا جب اسی نے پیچھے سے فائر کیا تھا جو ارشیہ کے کندے میں پیوست ہوا تھا یارم جہاں تھا وہیں رہ گیا تھا جبکہ ارشیہ کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تھیں وہ ایک دوسرے سے چار قدم کے فاصلے پر کھڑے ساکت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یارم نے دور کھڑے شاہنواز غازی کو دیکھا تھا جو کہل بار نظروں سے ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑا تھا اس سے پہلے وہ دوسری بار پریگر دباتا علمیر نے آتے ہی اس کے ہاتھ پر فائر کیا تھا گن اس کے ہاتھ سے لڑکھڑا کر زمین پر گری تھی یارم تڑپتا ہوا اس کے قریب گیا تھا اور اس کے وجود کو سنبھالا تھا جو بلکل بے جان ہو کر اس کی باہوں میں گری تھی ارشیہ آنکھیں کھڑو یارم نے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا جو آنکھیں نیم واہ کیے اس کی باہوں میں پڑی تھی چاروں طرف پولیس کا سائرن بجا تھا علمیر نے شاہنواز غازی کی طرف بھاگا تھا جبکہ وہ بلبلاتا زمین پر گرا تھا میرے بیٹے کو مار دیا اس نے میں اسے نہیں چھوڑوں گا چھوڑو مجھے شاہنواز بری طرح مجلا تھا تکلیف سے آنکھیں مچھی ہوئی تھیں آنکھوں میں آنسوں آئے تھے وہ اپنے بیٹے کے ہر کالے کرتوتوں میں شامیت تھا اور آج اس سے ملنے آیا تھا لیکن اندر آتے اپنے بیٹے کو اس طرح ترڑکتے اور چیختے دیکھ وہ دنگ رہ گیا تھا آنکھوں میں آنسوں امٹ آئے تھے شاہنواز غازی کو سمجھ نہ آیا تھا اور بینا دیکھے اس نے اپنی گن نکالتے سامنے فائر کر دیا تھا جو عرشیہ کے کندے پر جا لگا تھا زرمان خان نے اندر آتے حیرت سے شہروز غازی کی لاش کو دیکھا تھا جو تالاب میں پڑی تھی لوہے کا آلہ آر پار ہوا تھا اور کرنٹ سے اس کی باڈی جل کر نیلی سیاہ ہو گئی تھی عرشیہ کے کندے میں لگی گولی دیکھ زرمان نے فوراں ایملنس کو کال کی تھی نہیں نہیں عرشیہ آنکھیں کھلو پلیز پلیز آنکھیں بند نہیں کرنا یارم اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولا تھا بارش کا پانی ان دونوں پر گرتا ان دونوں کو بھیگا رہا تھا یارم نے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا دیکھو مجھے میری آنکھوں میں دیکھو میں اپنا بھی نہیں رہا میں پورا کا پورا تمہارا ہوں تم میرے سینے میں دل بن کر دھڑک رہی ہو پلیز آنکھیں کھلو دیکھو مجھے وہ سرگوشی نمہ لہجے میں بولا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود مر رہا ہو شہروز غازی نے کہا تھا وہ اس کے جسم سے روپ کھینچ لے گا اور یہ اس نے نہ سہی اس کے باپ نے کر دکھایا تھا عرشیہ کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے تھے یارم کے الفاظ سنتے وہ اپنی نیموہ کھلی آنکھیں سکون سے بند کر گئی تھی اب چاہے وہ مر بھی جاتی کوئی غم نہیں تھا اب